اسلام ناظرین میں ہوں اسرد علی طور اپنے پرگرام اسرد طور انسنسرڈ میں آج ہم آپ کو ذرا کچھ اندر کی خبریں دیں گے جو کل پاکستانی فوج کے ہمارے بارہ میڈے جنرلز کو ترقی دے کر لیفٹین جنرل بنایا گیا ہے یہ کن عہدوں پر رہے ہیں کون لوگ ہیں ان کی پرموشن میں کیا کیا امور آئے جنرل کمرز باجوہ نے کن لوگوں سے پرموشن کے لیے کنسلٹ بھی کیا اور کون سے ایسے نام ہیں جو غیر متوقع طور پر لیفٹین جنرل کے عہدے پر پرموٹ ہوئے اور کون سے ایسے نام ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرموشن کیوں نہیں ملی اور وہ اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی یہ ذرا اس سب پر ہم آپ کو آج ذرا اندر کی خبریں دیں گے کیونکہ یہ بڑی ہی اہم پرموشنز ہیں اور ہمارے دوست اور سینئر صحافی ماجد نظامی کی آہ خبر کے مطابق ان میں سے ہی چھے نام ایسے ہوں گے جو اگلے ٹو سوزن ٹونٹی فائیو میں جب کوئی آرمی چیف تائنات ہونا ہوگا تو اس وقت ریس کا حصہ ہوں گے اس لیے ان جنرلز کی پرموشن بہت ہی سیگنیفیکنٹ ہے لیکن آپ کو دلچسپی کی بات بتائیں کہ یہ اس طرح سے پرموشن کی گئی ہے کہ آہ میں ایک سکنڈ گارفیلڈ کو باہر نکال لوں ان صاحب کو تھوڑی درہ ہو رہی ہے باہر جانے کی وہ وی لاؤڈ سے کبھی بھی سوری تو انتہائی مادرت ویورز تو اب یہ جو نام ہیں یہ آہ بڑے دلچسپ ہیں اور لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بارہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو نام ہیں وہ ریشفل کر کے میڈیا کو جاری کیے گئے ہیں مطلب سینیورٹی وائز نہیں جاری کیے گئے اور یہ جان کے کیا گیا ہے تاکہ سپیکولیشنز نہ شروع ہوں کہ یہ جو چھے لوگ ہیں یہ بڑے کی لیفٹین جنرلز ہیں اور یہ ایک آرمی ٹیف کی ریس کا حصہ ہوں گے ٹوزرن ٹوٹی فائیو میں ہوں گے ہی نہیں بارہ میں سے لیکن جان کے نام ریشفل کر دیئے گے کہ اگزیکٹلی وہ ایڈنٹیفائی نہ ہو سکیں کہ وہ کون سے چھے لوگ ہیں جو اگلی آرمی ٹیف کی ریس کا حصہ ہوں گے تو ہم آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس میں ایک اور بات جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اکتوبر دوہزار اکیس سے لے کے یہ ابھی تک پاکستانی فوج میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو نو جرنیل ہیں جو ریٹائر ہوں گے اس مہینے تک اکیس اکتوبر سے ریٹائر ہونے شروع ہوئے ہیں اور ایک جو لیفٹین جنرلز سرفراز شہید تھے جو کوئٹا کے کور کمانڈر تھے اور جو ہیلیکاپٹر حادثے میں حالی میں شہید ہوئے جب وہ بلوچستان میں ایک جائزہ لے رہے تھے سلاب کی صورتحال کا تو ان کو ملا کے نو جنرلز کی پوزیشنز ویکٹ ہو رہی تھیں جن کے اوپر نئے لیفٹین جنرلز آنے تھے لیکن تین لیفٹین جنرلز جن کو پرموٹ ابھی کیا گیا ان کو ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر نئے آرمی چیف کو آ کے پرموٹ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی جنرل کمرزد بادوا نہیں ان کو بھی پرموشن دی ہے ان تین پوزیشنز کو بھی جواز یہ دیا گیا ہے کہ کیونکہ اگلے آرمی چیف کی ربطائن آتی ہوگی تو دو جنرلز پرموٹ ہو جائیں گے ایک چیرمن جوائن چیف آف سراف کمیٹی بن جائے گا ایک آرمی چیف بن جائے گا اور ایک آدھا کوئی سپر سیڈ ہوگا تو ایسی صورت میں تین لیفٹین جنرلز پہلے سے پرموٹ ہو جو ان پوزیشنز کو جو ویکنٹ ہوں گی ان کو جا کے فیل کر دیں گے جب آرمی چیف کی پرموشن کا فیصلہ ہوگا آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ ہوگا نومبر میں لیکن بات یہ ہے کہ جنرل کمرزد بادوا ہے جب نومبر دوہزار سولہ میں تائنات ہوئے تھے آرمی چیف پاکستان کے تو انہوں نے بھی دسمبر میں آکے اپنی تائناتی کے ٹھیک اگلے مہینے انہوں نے پانچ سے چھے لیفٹین جنرلز پرموٹ کیے تھے اور پھر انہوں نے اپنی ٹیم بنائی تھی وہ چھے جنرلز پرموٹ کیے تھے وہ ان کی ٹیم پھر بنی تھی اور انہوں نے ری شفلنگ کی تھی تو یہ اگر فوج کی روایت کو مدن نظر رکھا رہے تو یہ نئے آرمی چیف کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جو پوزیشنز ویکنٹ ہوں ان کی پرموشن کے بعد وہ ادھر خود سے اپنی ٹیم بنانے کے لیے لیفٹین جنرلز لاسکیں اور پھر ان کو سیٹل لون کرسکیں لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا یہاں پر ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کا مجھد باجواہ نے ایک ان فارمل مشاورت ضرور کی ہے جو لیفٹین جنرلز کی پرموشن تھی تین خصوصا جو لیفٹین جنرلز تھے جن کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے اگر آرمی چیف تائنات کرتے تو وہ ذرا زیادہ اخلاقی طور پر بہتر رہتا اور اس کے لیے جو انہوں نے مشاورت کی ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں وہ لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مردہ جو کور کمانڈر راولپنڈی ہیں اس وقت اس کے علاوہ لیفٹین جنرل عزر عباس جو آرمی چیف جنرلز باجواہ کے سی جی ایس ہیں یعنی چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی اسی طرح لیفٹین جنرل آسیم منیر کی بھی مشاورت شامل ہے جو کہ اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہے فورج کے اندر اور ستائیس نمبر کو ریٹائر ہونا ہے اور وہ بھی ایک حد تک آرمی چیف کی ریس کا حصہ ہے بلکہ شاید بہت حد تک لیڈ کر رہے ہیں اس ریس میں تو ان تین سے انفارمل مشاورت ضرور کی گئی ہے کہ نو کے علاوہ بارہ جنرل پرموٹ ہو رہے ہیں اور باقی تین نام جو آخری ہیں وہ ان سے مشاورت کی گئی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے تین نام ہیں وہ تو آئے آئے لیکن کون سے نو نام تھے جو ریپلیس ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو لیفٹین جنرل جو ریٹائر ہوئے ہیں تین وہ تو اکتوبر دو ہزار اکس میں ریٹائر ہوئے ہیں ایک جولائی میں ریٹائر ہوئے ہیں اور پانچ جولائی اس سال میں ایک ریٹائر ہوئے ہیں اور پانچ جو لیفٹین جنرل ہیں وہ سبتمبر میں اسی سال ریٹائر ہوئے ہیں یعنی کہ ابھی پچھلے مہینے جبکہ جو اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو جو ریٹائر ہوئے ہیں جو تین ریٹائر ہوئے تھے اکٹوبر دوزار اکیس میں وہ لیفٹن جنرل ماجد احسان ہے یہ آئی جی آمز تھے پھر لیفٹن جنرل آمیر عباسی ہیں یہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے اکٹوبر دوزار اکیس میں ریٹائر ہوئے پھر لیفٹن جنرل حمود الزمان خان ہے یہ کمانڈر آف آرمی اے ڈیفنس کمانڈ تھے یہ بھی اکٹوبر دوزار اکیس میں ریٹائر ہوئے جبکہ اس کے علاوہ لیفٹن جنرل موزن اجاز یہ انجینئر انچیف تھے یہ ریٹائر ہوئے جولائی میں اس سال جنہی کہ دوزار بائیس میں اسی طرح پانچ اور جو لیفٹن جنرل ہیں وہ ابھی کچھ ہفتے قبل یعنی کہ ریٹائر ہوئے ہیں ان میں کور کمانڈر لاہور ہیں لیفٹن جنرل عبدالعزیز پھر دی جی سٹریٹیجک پلانز ڈیویجن ہیں لیفٹن جنرل ندیم زکی منج پھر منگلہ کے کور کمانڈر لیفٹن جنرل شاہین مطر محمود پھر آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویشن لیفٹن جنرل لیفٹن جنرل سید محمد ادنان اور پھر ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈگوارٹرز لیفٹن جنرل وسیم اشرف ہیں جبکہ ایک جو لیفٹن جنرل ہیں سرفراز علی وہ شہید ہوئے ہیں ہیلیکپٹر حادثے میں بلوچستان کے کور کمانڈر تھے یہ اگست دو کو ان کی شہادت ہوئی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی جگہ اب جو نام پرموٹ ہوئے ہیں ہم ان کی بھی آپ کو پرفائل بتاتے ہیں ان کی جگہ جو نام پرموٹ ہوئے ہیں ان میں ایک پہلے نمبر پر جو نام ہے آئی اس پی آر کی پرسلیز کے مطابق وہ ہیں لیفٹن جنرل نام حیدر ملک ابھی آپ کو بتائیں کہ کون سے متوقع طور پر ہوئے ہیں کون سے غیر متوقع طور پر ہوئے ہیں اور کون سے متوقع طور پر ہونے تھے لیکن نہیں پرموٹ ہوئے لیفٹن جنرلز وہ ہم آتے ہیں لیکن پہلے ہم آپ کو چیٹ پرموٹ ہوئے ہیں ان لیفٹن جنرلز کی پروفائل بتا دیتے ہیں پھر ان عوامل پر جائیں گے ان کی پرموشن کے بھی تو وہ جو نام پرموٹ ہوئے ہیں اس میں لیفٹن جنرل انام حیدر ملک ہیں یہ چیف انجینئر انڈ ڈی جی ورکس ہیں اس وقت جی ایچ کیو میں اس سے پہلے یہ ڈی جی فرنٹیر ورکس آرگنیزشن یعنی کہ ایف ڈبلیو او رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میجر جنرل کے طور پر ایک جی او سی انفینٹری ڈیویجن کوئٹا کو بھی کمانڈ کیا ہوئے اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر جو نام ہے جو پرموٹ ہوئے ابھی لیفٹن جنرل جو میجر جنرل تھے وہ ہیں لیفٹن جنرل فیاض حسین شاہ یہ ابھی ڈی جی ایویویشن ہے جی ایچ کیو میں اس سے پہلے یہ آئی جی ایف سی نارتھ بلوچستان رہے ہیں اس کے علاوہ یہ نیشنل دیفنس جنورسٹی اسلامباد میں بھی سرب کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور جو میجر جنرل پرموٹ ہوئے ہیں وہ ہیں اب نیولی پرموٹیڈ ہیں یہ لیفٹن جنرل نومان زکریہ یہ وائس چیف آف جنرل سٹاف ہیں جی ایچ کیو میں اور اس سے پہلے یہ جی او سی انفینٹری ڈیویجن وزیرستان رہے ہیں اور اس سے پہلے ڈی جی ایم او جی ایچ کیو بھی رہے ہیں جنہی کے ڈی جی ملٹری آپریشن اور ان کا جو پرموشن ہے اس کے علاوہ میں جو ہمارے دوست اور سینئر صحافی مارجن نظامی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے دوہزار اکیس میں دسمبر میں ان کا جو ٹویٹ ہے تین دسمبر کا کہ جو میجر جنرلز جو پرموٹ ہوئے لیفٹن جنرل میں ان میں وہ جو لسٹ اب آگے جا کے پرموشن کی آئے گی وہ دوہزار پچیس کے لیے آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے کنسیڈر ہوں گے اور اسی لیے جو ڈی جی ایم او ہے میجر جنرل نمان زکریہ ان کو ابھی پرموٹ نہیں کیا گیا میجر جنرل آسم ملک کے ساتھ کیونکہ ان کو اس وقت شاید اب پرموشن دی جائے گی کہ وہ اگلی آرمی چیف کی ریس میں آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کم از کم ہم میجر لیفٹن جنرل نمان زکریہ کے بارے میں ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ اگلی آرمی چیف کی ریس کا حصہ ہے پھر اسی طرح جو چوتھے نمبر پر جو پرموشن لکھی ہوئی ہے جو ایک لیفٹن جنرل پرموٹ ہو کے بنے ہیں وہ ہیں لیفٹن جنرل محمد زفر اقبال یہ اس وقت ایکٹنگ کمانڈر ایر ڈیفنس کمانڈ ہے اس سے پہلے یہ جیو سی ایر ڈیفنس ڈیویجن کراچی رہے ہیں اور اس سے پہلے جیو سی انفینٹری ڈیویجن سیالکورٹ بھی رہے ہیں اس کے بعد اگر پانچے نمبر پر آجے ہیں تو یہ ہیں نئے پرموٹ ہونے میں جو لیفٹن جنرل ہیں یہ لیفٹن جنرل ایمن بلال سفدر ہیں انہوں نے بھی سپیشل سیل ایٹ جی ایچ کیو جنرل سٹاف انہوں نے سیکٹری ایٹ میں انہوں نے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سپیشل اسائنمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں اس سے قبل یہ آئی جی ایف سی ساؤس بلوچستان بھی رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چیف انسٹرکٹر نیشنل ڈیفنس جنورسٹی اسلامباد بھی سرب کیا ہے اور انہوں نے بھی ایک جی او سی انفینٹری ڈیویجن سیال کوٹ کے طور پر کمانڈ کیا ہوئے ہیں یعنی کہ ایک انفینٹری ڈیویجن کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ پھر چھٹے نمبر پر آجے ہیں تو یہ لیفٹن جنرل راجہ احسان گلریز ہیں یہ بھی ملٹری ٹریننگ رہے ہیں ڈی جی جی ایچ کیو میں پھر اس سے پہلے یہ بھی جی او سی سی پیک ڈیویجن بھی رہے ہیں یعنی کہ سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے جو پاکستان نے ایک پورا ڈیویجن بنایا تھا تو یہ اس کے بھی جی او سی رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بھی ایک انفینٹری ڈیویجن کو کھاریاں میں ایز ای جی او سی سرب کیا ہوئے ہیں اور یہ چیف آف سٹاف کراچی کورک بھی رہے ہیں اسی طرح پھر ساتوے نمبر پر آ رہے ہیں تو یہ لیفٹن جنرل سید آمیر رضا ہے یہ ابھی چیئرمن ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہیں اس سے قبل یہ ڈی جی ویپنز اینڈ ایکیپمنٹ رہے ہیں جی ایچ کیو میں اور اس سے پہلے انہوں نے بھی کھاریاں میں ایک انفینٹری ڈیویجن کو ایز ای جی او سی کمانڈ کیا ہوئے ہیں پھر آٹھوے نمبر پر اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ ہے لیفٹن جنرل شاہد امتیاز یہ کمانڈنٹ انفینٹری سکول کوئٹہ ہیں اور یہ بھی اس سے قبل جی او سی رہے ہیں انفینٹری ڈیویجن کو انہوں نے جیلہ میں کمانڈ کیا ہے ایز ای جی او سی اس کے علاوہ یہ ڈی جی سٹاف ڈیوٹیز بھی رہے ہیں آرمی چیف کے سیکٹریٹ میں یعنی کہ برگیڈیر کے طور پر جو آرمی چیف کے اپنی جو ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں دو برگیڈیرز تین کرنل تین لیفٹن کرنل اور ایک میجر جا وہ بھی ایک لیفٹن کرنل ہوتے ہیں تو وہ ایک آرمی چیف کے اپنی ایک سیکٹریٹ میں ایک ٹیم ہوتی ہے تو یہ وہ بھی رہے ہیں اس کے ڈی جی سٹاف ڈیوٹیز رہے ہیں اس میں پھر اس کے علاوہ جو نوے نمبر پہ ہیں وہ نیولی پرموٹڈ جو لیفٹن جنرل ہیں وہ محمد منیر افسر ہیں یہ اس وقت آئی جی ایف سی کے پی ساؤتھ ہیں اس سے پہلے یہ جسے کہتے ہیں ان کی اسائنمنٹ جو تھی وہ ڈی جی کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ کمیونکیشن اینڈ انٹیلیجنس تھی جی ایچ کیو میں اور اس سے کے علاوہ یہ آئی ایس آئی میں بھی سرو کر چکے ہیں لیفٹن جنرل محمد منیر افسر اس کے علاوہ دسویں نمبر پہ جو پرموشن میں نام ہے وہ لیفٹن جنرل بابر افتخار ہیں جو اس سے قبل میجر جنرل کے طور پر ڈی جی ایس پی آر سرو کر رہے تھے اور یہ بھی ایک آرمنڈ ڈویجن کو ملتان میں ایز ای جی او سی کمانڈ کر چکے ہیں اس کے علاوہ پھر گیارویں نمبر پہ ہیں جو نیولی پرموٹڈ جنرل ہیں وہ لیفٹن جنرل یوسف جمال ہیں یہ دی جی این ایل سی سرو کر چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بھی ایک جی او سی کے طور پہ ایک انفنٹری ڈویجن سیال کورٹ میں کمانڈ کی ہوئی ہے پھر بارویں نمبر پر جو پرموشن ہے وہ لیفٹن جنرل کاشف دوزیر ہیں یہ آئی ایس آئی میں لیفٹن جنرل فیض حمید کے دور میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس جنہی کہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں اور یہ بڑا کی عدہ ہوتا ہے آئی ایس آئی میں ہم آپ کو اس کو بھی ذرا ایک بات میں بتاتے ہیں کچھ پھر اس کے علاوہ یہ سے پہلے ڈی جی ہاؤسنگ رہے ہیں جی ایچ کیو میں اور اس سے پہلے انہوں نے ایک انجینئرنگ ڈیویجن کو ایز ای جی او سی کمانڈ کیا ہوا ہے اور ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ اپریل دوہزار اکیس میں میجر جنرل کاشف نظیر نے ان کی ڈی جی سی پوسٹنگ کی گئی تھی اور میجر جنرل جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے عرفان ملک ان کو آئی ایس آئی میں سے پوسٹ آؤٹ کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے بھی جو کہانی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ تمام جو تائناتیاں ہوئی ہیں ہم آپ کو ذرا اس کی مزید بھی ایکسپلین کرتے ہیں چیزیں کیونکہ یہ بڑی دلچسپ ہیں اب سوال جو اٹھ رہا ہے کہ دیکھیں اب اس میں جو لیفٹنگ جنرل انام حیدر ہیں جو پرموٹ ہوئے ہیں یہ انجینئرنگ کور کے لیفٹنگ جنرل تھے اور اس سے پہلے موظم اجاز صاحب جو لیفٹنگ جنرل تھے وہ جولائی میں ریٹائر ہو گئے تھے انجینئرنگ کور کے جو تھے تو ان کی جگہ پہ ایک اور انجینئرنگ کور سے ہی لیفٹنگ جنرل آنا تھا تو یہ انام حیدر صاحب تو آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی پرموٹ ہو کے لیفٹنگ جنرل بنے ہیں اس کے علاوہ حمودر رحمان صاحب پر اگر آپ آ جائیں یہ بھی ائر ڈیفنس کمانڈ سے ریٹائر ہوئے تھے اور اس وقت سیکٹری ڈیفنس ہے پاکستان کے اور ان کو اب ریپلیس کیا ہے زفر اقبال صاحب نے جو لیفٹنگ جنرل بنے ہیں تو یہ پوزیشن بھی خالی تھی ایک آپ کو ائر ڈیفنس کا بندہ پرموٹ کرنا ہی کرنا تھا تو وہ پھر زفر اقبال صاحب پرموٹ ہو گئے ہیں اس پوزیشن کے اوپر پھر اس کے بعد آپ آ جائیں نومان زکریہ صاحب کو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈی جی ایم او رہے ہیں اور بہت کم ہوتا ہے کہ جو ڈی جی ایم او ہے وہ لیفٹنگ جنرل نہ بنے تو ان کا شورٹ شارٹ تھا کہ انہوں نے ہونا تھا اس لیے ان کا ہونا پرموٹ کوئی سرپرائز نہیں ہے جیسے کہ لیفٹنگ جنرل اینام حیدر کا بھی پرموٹ ہونا کوئی سرپرائز نہیں ہے اور لیفٹنگ جنرل زفر اقبال کا بھی پرموٹ ہونا کوئی سرپرائز نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ آ رہے ہیں تو لیفٹنگ جنرل ایمن بلال صفدر ہیں یہ پرسپیکٹیو پلاننگ سل کو کمانڈ کر رہے تھے اس کے ڈی جی تھے جی ایچ کیو میں اور یہ پرسپیکٹیو پلاننگ سل جو تھا یہ ایف ایٹی ایف کے لیے پاکستان نے جتنی قانون سازی کی اور جتنا ایف ایٹی ایف کو انگیج کیا ان کے ساتھ مذاکرات کیے یہ سب کچھ یہ جی ایچ کیو میں پرسپیکٹیو پلاننگ سل کے تحت ہو رہا تھا اور اس کے ڈی جی تھے بطور میجے جنرل ایمن بلال صفدر جو پرموٹ ہو کر لیفٹنگ جنرل ہو گئے ہیں اور یہ جی ایچ کیو میں سپیشل اسائنمنٹس بھی دیکھتے تھے اس کے پاس اگر آپ آ رہے ہیں سید آمیر رضا تو یہ ابھی اس وقت ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ٹیکسلا کے چیئرمن ہے اور ان سے پہلے عبداللہ ڈوگر صاحب تھے ادھر ہی ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ٹیکسلا ہوئے تو سید آمیر رضا صاحب کو بھی جنرل کمرز عبد باجوا کے بھی کافی قریب ہیں تو ان کو بھی سب کو آئیڈیا تھا کہ یہ پرموٹ ہو جائیں گے اور اسی لیے ان کو سال ڈیٹ پہلے موو کر کے ٹیکسلا ملایا گیا تھا پھر اگر آپ کہیں کہ کوئی پرموشن جو تھوڑی حیران کن ہیں ان میں ایک نام جو میڈر جنرل سے پرموٹ ہوئے ہیں وہ کاشف نظیر ہیں یہ انجینئرنگ کور سے ان کا تعلق ہے اور انجینئرنگ کور سے اب ایک انام حیدر صاحب ترقی پا گئے تھے تو پھر ایسے میں کاشف نظیر صاحب کی پرموشن کی صورت میں انجینئرنگ کور کو دو لیفٹ انجینئرنگ ملے ہیں ان کو دو پرموشنز مل گئی ہیں اور اس لیے ان کی ترقی حیران کن بھی ہے اور ایک اور حیران کن جو جس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو یہ آئیڈیا میں ڈی جی سی تھے اور جو میڈر جنرل عرفان ملک تھے ان کے اوپر میاں نواز شریف نے جو پاکستان کے سابق وزیر ایرام ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ میڈر جنرل عرفان ملک نے بطول ڈی جی سی ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو دھمکی دی تھی اور ان کو سمیش کرنے کا کہا تھا کہ میں مریم نواز کو سمیش کر دوں گا یعنی کہ خدا نہ خاصتہ آپ اس کا کوئی مطلب نکال سکتے ہیں سمیش کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کے ماروں گا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس کا مطلب نکال لیں تو ان کی پرموشن کو آپ دیکھیں تو انہوں نے آسیم ملک صاحب کو پھر ریپلیس کیا تھا جب یہ الزامات لگے تو عرفان ملک صاحب کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ڈی جی سی سے اور پھر وہاں پر اپریل دوہزار اکیس میں پھر کاشف نزیر صاحب ڈی جی سی بنے اور پھر ملک میں جو سیاسی تمام معاملات چلے جس طرح سے ہوئے پھر عمران خان صاحب کی حکومت بھی گئی اپریل میں ہی دوہزار اکیس میں نہیں دوہزار بائیس میں سوری پھر ایک سال کے اندر اندر پھر بہت سے معاملات بدلے تو یقیناً کاشف نزیر صاحب کا اس میں بھی بڑا اہم کردار ہوگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ڈی جی سی ہوتا ہے پاکستان میں آئی ایس آئی کا یہ ملک کی داخلی انٹیلیجنس کو دیکھتا ہے سیاسی معاملات بھی یہی دیکھتے ہیں اور ڈی جی سی کا مطلب ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس تو اگر آپ تریڈیشنی دیکھیں تو جتنے ہی پاکستان میں ڈی جی سی آئے ہیں وہ آرمی چیف کے قریب ہوئے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے قریب ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں جو اس سے قبل ڈی جی سی تھے فیض حمید وہ جب دوزہ اٹھانہ کا الیکشن ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹ انٹیلل ندیم نوید مختار تھے لیکن ان کی ذات کے اوپر کوئی الیکشن میں دھاندلی کا اعزام نہیں لگا دھاندلی کے الیکشن کے اعزامات لگے تو ڈی جی سی پر لگے جو اب لیفٹ انٹیللہ اور اس وقت میں دی جنرل فیض حمید تھے جو چوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی جو تمام بیان دیا وہ یہی تھا کہ ان سے مجنرل فیض حمید بطول ڈی جی سی ملنے آئے تھے اور انہوں نے میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی زمانت کے اوپر ان سے بات کی تھی کہ ہماری دو سال کی محنت مت ضائع کر دیں ان کو زمانت دے کر اس سے قبل اگر آپ چلے جائیں تو جو شدہ پاشا کے دور میں جو ڈی جی سی تھے وہ زہیر الاسلام صاحب تھے جو بعد میں ڈی جی آئی سی بنے جن نے دوزار چودہ کے دھرنے کروائے تو جب اس وقت کے ڈی جی آئی سی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل شفاق پرویس کیانی نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب میں ہوا بھرنے کا فیصلہ کیا دوزار گیرہ میں تو وہ تمام پروجیکٹ جو چلا رہے تھے ڈی جی سی کے طور پر جس دور میں ہمارے صحافی بھائی سلیم شہزاد بھی شہید ہوئے وہ ڈی جی سی لیفٹن جنرل زہیر الاسلام تھے تو وہ اتنے زیادہ پروجیکٹ سے اسوسیٹڈ تھے کہ جب بعد میں دوزار تینا چودہ میں وہ ڈی جی آئی سی بنے تو انہوں نے عمران خان صاحب کیونکہ وہ پرانے دوزار دس گیرہ سے عمران خان صاحب ساتھ انگیج کر رہے تھے تو انہوں نے دوزار چودہ میں پھر ہماران خان صاحب سے دھرنا بھی کروایا انہی لیفٹن جنرل زہیر الاسلام صاحب نے وہ بڑے بدنام جنرل گزرے ہیں اور اب اگر آپ دیکھیں اس وقت دوزار دی جی سی ہیں وہ لیفٹن جنرل سوری میدے جنرل فیصل نصیر ہیں ریسنٹلی پرموٹ ہوئے ہیں اور وہ اس سے پہلے ایم آئی میں سرف کر چکے ہیں اور ایم آئی میں بطور برگیڈیر وہ بلوچستان میں اور سن میں سرف کر چکے ہیں اور آپ کو کہتا ہے بلوچستان جیسے جو آپ کیسے پنے ہیں ایک آس آٹ آف وار زون جہاں پر ملٹینسی چل رہی ہے وہاں پر اگر آپ نے ایم آئی میں سرف کیا ہو چاہے آپ نے ایک انٹلیزنس ایجنسی ایم آئی اس میں سرف کیا ہو لیکن جہاں پر غیر معمولی حالات ہوں ملٹینسی اور وار زون ٹائپ صورتحال ہو وہاں پر آپ آپ ایک کنونشنل جیسے کہتے ہیں سپائے سے زیادہ آپ ایک انکنونشنل سپائے ہوتے ہیں جو بہت حد تک آپریشنل معاملات میں انوال ہوتا ہے جو شاید جیسے کہتے ہیں کافی سخت معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ بہت سے معاملات میں لوگوں کے ساتھ جیسے کہتے ہیں وہ ایک سخت سلوک بھی کرتے ہیں تو اسی لیے اب اس وقت وہ وہاں سے پرموٹ ہو کر اب اس وقت وہ موجود ہیں بطول ڈی جی سی اسلامباد میں اور پھر ظاہری بات ہے اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ذراعہ بتاتے ہیں کہ جنرل کمرزد بادیوہ کے کافی قریب ہیں اور عمران قان صاحب شاید ایکس وائے کی باتیں ان کے بارے میں بھی کرتے ہیں اسی طرح جو دیگر ترقیہ ہیں جو آپ کو تھوڑی حیران کر دینے والی ہیں وہ میں سے جنرل بابر افتخار صاحب کی جو ڈی ڈی آئیس پی آر تھے اور میں سے جنرل منیر افسر کی ہیں جو ان کو لیفٹین جنرل پیس کی پرموشن دی گی گو کہ بابر افتخار صاحب آرمی چیف کے قریب تھے منیر افسر صاحب بھی آرمی چیف کے قریب تھے ان کو پرموشن تو دی گئی ہے لیکن یہی سوال اٹھائے دار ہے کہ یہ پرموشن اگر اگر اگلے آرمی چیف آ کے دیتے تو وہ ذرا اطلاقی طور پر اس پر انگلیاں کم اٹھتیں اب آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ کون تھا جس کو پرموشن ملنی چاہیی تھی لیکن نہیں ملی اس میں نام لیا جا رہا ہے میجر جنرل شاہد مزیر صاحب کا لیکن اس کے پر بھی جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کے دو وائس چیف آف جنرل سٹاف ہوتے ہیں ایک وائس چیف آف جنرل سٹاف اے ہوتا ہے اور ایک وائس چیف آف جنرل سٹاف بی ہوتا ہے تو عموماً اے کو ہی پرموشن ملتی ہے وائس چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر اور وہ نومان ذکریہ صاحب کو پرموشن مل گئی جبکہ جو میجر جنرل شاہد نظیر تھے وہ وائس چیف آف جنرل سٹاف بی تھے تو اگر ان کو ترقی نہیں بھی ملی تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن بارال انہی کے بارے میں بات ہو لی ہے کہ میجر جنرل شاہد نظیر کو کیوں ترقی نہیں دی گی جبکہ وہ بھی وائز چیف آف جنرل سٹاف تھے آرمی چیف جنرل کمرزز باجوا کے یا جی ایچ کیو کے آپ کہنے تو یہ تمام وہ پرموشنز ہیں یہ ان کا پسے منظر ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے اس طرح سے یہ پرموشنز ہوئی ہیں ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ملک میں ظاہری بات ہے بہت سے سحسی معاملات بھی آگے پڑھ رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمرزز باجوا کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے اور ایسے میں قریب آتے ہوئے یہ بارہ جنرلز کو پرموٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ بارہ لیفٹن جنرلز جو ہوں گے یہ کیونکہ آرمی چیف جنرل کمرزز باجوا اور پاکستان میں آرمی چیف کے پاس یہ سول جو سے کہتے ہیں پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی میجر جنرلز کو لیفٹن جنرلز پرموٹ کر سکیں اور پاکستان میں میجر جنرلز کے عہدے تک جتنے بھی افسران ترقی پاتے ہیں وہ امتحان دے کر اس کو پاس کر کے ان کو اگلی پرموشن ملتی ہے لیکن لیفٹن جنرلز ایک واحد ایسا عدہ ہوتا ہے جس کے لیے امتحان نہیں دیا جاتا ہے صرف آرمی چیف خود سے سلکٹ کرتے ہیں کہ کون سے افسران میجر جنرلز سے لیفٹن جنرلز کے عہدے پر پرموشن پانے کے لیے میرٹ پر پورا اترتے ہیں تو ظاہری بات ہے آرمی چیف جنرلز باجوا نے بارہ لوگوں کو پرموشن دی ہے تو وہ یقیناً ان کی لیے میرٹ پر ہوں گے اور ان کی گن بکس میں بھی ہوں گے ان کے قریب بھی ہوں گے اور پھر اب آگے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کس قسم کی کیمپیئن عمران خان صاحب تیار کروا رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی ان کے خلاف ایک کیمپیئن تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ یہ بارہ لیفٹن جنرلز جو آگے کانٹینیو کریں گے دوہزار پچیس تک کیا یہ دوہزار بچیس تک عمران خان صاحب کو یوں جنرل کورجز باجوا کو ٹارگٹ کرنے پر کمفرٹیبل محسوس کریں گے تو یہی ساری بات ہے اپنے خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ